بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈو کچن تڑکہ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میرے کچن میں بننے جا رہی ہے بہت ہی مزیدار سی ڈش میں آپوں کو آج بنانا سکھاؤں گی کریلے گوشت بہت سمپل سی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو سمپل سمپل سی ریسپیز بتاؤں اور تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے کچن میں آسانی سے آویلیبل ہوں تو کریلے اور گوشت بنانے کے لیے مجھے جو یہاں پر چیزیں چاہیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک کلو کریلے ان کو میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے ساتھ میں میں نے یہاں پر لے لیا ہے آدھا کلو گوشت یعنی کے بیف تین درمیانے سے اس کے پیاز پانچ عدد ٹوماٹر چھ سات عدد سبز مرچیں لیسن ادرک اور مسالے میں مجھے یہاں پر جو چیزیں چاہیے نمک ایک کھانے کا چمچ سرک مرچ پاودر ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ آدھا چاہے کا چمچ زیرہ ایک چاہے کا چمچ ون بائی فور چاہے کا چمچ حلدی پاودر میتھی آدھا چاہے کا چمچ سپائسز سارے آپ لوگ اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں تو چلیں اب بناتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمیں چاہیے کرے لے ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا تھا ساتھ میں ہمیں یہاں پر چاہیے نمک تین سے چار ادد چمچ جو ہے وہ آپ لوگ نمک کے لے لیں اور ان کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر چھڑک لیں آپ لوگ اس کو پھر اچھے سے مسل لیں جب آپ لوگ اس کو مسلیں گے تاکہ پھر نمک اچھے طریقے سے کریلوں کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائے کچھ لوگ جو ہیں وہ کریلے چھلکے کے سمیتی کٹ لیتے ہیں اور کچھ وہ چھلکہ ہٹا دیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر چھلکہ ہٹا لیا تھا اور اب یہاں پر میں نے نمک اس کو لگا دیا اور اس کو اچھے طریقے سے میں مسل رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ اپنا پانی چھوڑے گا اس کو ہم لوگ تقریبا ڈیٹ گھنٹے کے لیے دوپ میں رکھ دیں گے اور یہ اپنا پانی چھوڑ دے گا اس سے تھوڑی سی کرواہت دور ہو جائے گی اور اب یہاں پر ہم لوگوں نے گوشت کلا لینا ہے گوشت کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے پریشر ککر اس کے اندر میں گوشت ایٹ کر دوں گی آپ لوگ دیکچے میں بھی گوشت کلا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں کو آسانی لگے اور ساتھ میں میں ایٹ کر دوں گی پیاس بہتر ہے اگر آپ لوگوں کو جلدی نہیں ہے تو آپ لوگ دیکچے وغیرہ میں گوشت کا جو ہے کلال یہ کریں ورنہ آپ لوگ پریشر ککر میں گلال ہیں اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک لیٹر پانی ہم لوگوں کو پانی زیادہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کو یخنی زیادہ نہیں چاہیے گوشت کلالے کے لیے یہاں پر میں نے ایک لیٹر پانی ایٹ کر دیئے اور اس سے یوگا کے گوشت اچھے طریقے سے گل بھی جائے گا پریشر ککر میں بھی اگر زیادہ پانی ہوگا تو اس سے یوگا کے پھٹنے کا بھی بکر خطرہ ہوتا ہے ایک کھانے کا چمش یہاں پر جو میں نے نمک لیا تھا وہی نمک میں نے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے اس کے اندر آپ لوگ نمک ایٹ کرنے کے بعد مسالے کے اندر آپ لوگ نمک نہیں ایٹ کریں گے ساتھ میں یہاں پر میں نے لیسن کے جو ہے وہ جوے لے لیے ہیں اس کو میں نے ڈال لیے اس کے اندر میں نے اس کا پیسٹ نہیں بنایا اور اب ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے بند کر لیں گے دھیان کیجئے گا کہیں سے جو ہے وہ غلط بننا ہو اور اب جو ہے یہاں پر مجھے چاہیے ایک کڑائی اس کے اندر میں نے آئل ڈال لیے آئل ڈال کے میں نے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے فرائنگ کے لیے ہمیں آئل زیادہ چاہیے میں نے یہاں پر کریلے فرائنگ کرنے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر آئل جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لے لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ نارمل فلیم کے ساتھ آئل کو میں نے گرم کر لیا ہے اور جب آئل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے اس کے اندر میں نے یہاں پر کریلے ڈال دیئے ہیں کریلے ڈال کے ہم لوگ ان کو اچھے طریقے سے فرائنگ کر لیں گے تاکہ کریلوں کی کڑواخٹ ختم ہو جائے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کریلے بلکل کڑوے نہیں رہتے ہیں اور اب یہاں پر میں نے جو ہے وہ کریلے ڈال لیے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ برطن بڑا ہے آئل آپ نے زیادہ ڈالا ہے تو اگر کریلے پورے اس کے اندر آ سکتے ہیں تو آپ ایک ہی دفعہ ڈال کے اس کو فرائنگ کر سکتے ہیں ورنہ آپ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی اس کو فرائنگ کر سکتے ہیں کریلے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے اس میں جو ہے وہ وافر مقدار میں ویٹیمنز وغیرہ موجود ہوتے ہیں آپ لوگ اس کا استعمال کیا کریں سپیشلی ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال بہت زیادہ اچھا ہے کریلے کا جوز پیا کریں کریلے کا جوز جو ہے وہ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک کریلہ لے لیں اس کو آپ لوگ چھلکا نہیں ہٹائیں گے اور اس کو درمیان سے اچھے طریقے سے کٹ کے اس کو صاف کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اگلاس پانی لے لینا ہے اسی کے اندر آپ لوگ کریلے جو ہے وہ کٹا ہوا کریلہ بھگو کے رکھ دیں 20 سے 30 منٹ کے لیے آپ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ کریلہ بھگو دیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی پانی کے ساتھ کریلے کو جو ہے وہ گرینڈ کر لینا ہے اس کا جوز بنا لینا ہے اور اس کو چھان کر آپ لوگ جو ہے وہ نہار مو پی لیں اور اگر آپ لوگ وہ تھوڑا سا کروہ زیادہ لگ رہا ہے تو آپ لوگ اس کے اندر لیمن ایٹ کر لیں تھوڑا سا پودینہ ایٹ کر لیں تو اس سے تھوڑا سا ذائقہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کریلے جو ہیں وہ فرائے ہونا شروع ہو گئے ہیں کریلے جو ہیں وہ گرمی کے موسم میں ہوتے ہیں تو آپ لوگ جب کوشش کریں کہ آپ لوگ جو بلیٹ پیشر کے پیشنٹس ہیں وہ جب کریلے کا استعمال کریں اس کے ساتھ لسی وغیرہ کا استعمال کریں اس سے یہ ہے کہ وہ بلیٹ پیشر اس سے تھوڑا سا ہائی بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا کم استعمال کریں کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادہ کونٹی اس کا انٹیک ہم لوگ جتنا زورت سے زیادہ لیں گے اتنا ہی نقصان دے ہوگا ابھی ہم لوگ یہاں پر دیکھیں میرے کریلے تقریبا جو ہیں وہ فرائے ہو گئے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کریلے جو ہیں وہ میں نے اچھے طریقے سے فرائے کر لیے ہیں یہاں پر آئل اسی آئل کو میں استعمال کروں گی میں نے اس کے اندر سے آدھا آئل میں نے نکال لیا ہے اور ایک چمچ کھانے کا چمچ اس کے اندر میں اس کو ایڈ کر کے اس کو ہلکا سا گولڈن کر لوں گی تاکہ ادھرک کا جو کچھا پن ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا دور ہو جائے اسی آئل کا ہم لوگ استعمال کریں گے کیونکہ جس آئل میں ہم لوگ کریلے فرائے کریں گے اس کے اندر اس آئل کے اندر ہلکی ہلکی سی کرواہت رہ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ کسی بھی پلاؤ وغیرہ بنانے میں اس طرح آئل ضرورت کام میں نہیں آتا تو بہتر ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کسی بھی سبزی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو ضائع نہیں کریں اس کو یہاں پر دیکھیں ادھرک جو ہے وہ گولڈن ہونا شروع اس کا رنگ چینج ہونا شروع ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے وہ میں ٹماٹر اور سبز میرچ ایڈ کر دوں گی کیونکہ اس کو میں نے یہاں پر گلہ لینا ہے تھوڑا سا ٹماٹر کو میں نے نرم کرنا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیوری استعمال کرتے ہیں ٹماٹر کی پیوری بھی آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں بازار سے تیار بھی مل جاتی ہے آپ لوگ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹماٹر کو جو ہے آپ لوگ چھلکا اتار لیں اور اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو آپ لوگ گرینڈ کر لیں گھر میں بھی آپ لوگ پیوری بنا سکتے ہیں اور اس کو اوپر سے آپ لوگ دھام دیں تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ نرم ہو جائے دو سے تین منٹ کے لیے آپ لوگ دھام دیں یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھام کے رکھا تھا اور ٹیماتر کتنے زبردست جو ہے وہ اچھے طریقے سے نرم ہو گئے ہیں یہاں پر دیکھیں سبز مرچ بھی جو ہے وہ ہلکی ہلکی اس کے ساتھ فرائے ہو گئی ہے اور کسی بھی سٹینر کی مدد سے آپ لوگ جو ہے ٹیماتر کا جو پیسٹ ہے وہ آپ لوگ باہر نکال لیں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اسی پیسٹ کو بھی آپ لوگ گرینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر گرینڈ نہیں کروں گی میں اسی طریقے سے استعمال کروں گی کیونکہ کریلے اور گوشت میں ٹیماتر جو ہیں وہ تھوڑے سے کھلے کھلے سے رہتے ہیں یہاں پر اس کو میں اچھے طریقے سے نکال لوں گی نکالنے کے بعد میں اس کے اندر اچھے طریقے سے آئل کو نکال لوں گی آئل جو ہے وہ ہم لوگ اس کے اندر نہیں رہنے دیں گے یہاں پر میں نے سائے ٹیماتر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نکال کے سالن کا جو چمچ ہے آپ لوگ اس کو اوپر سے زور سے پریس کریں تاکہ آئل جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر سے نکل جائے یہاں پر اور یہاں پر اسی آئل کا میں استعمال کر لوں گی اور اس کے اندر میں نے جو گوشت پائل کیا تھا وہ اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں پر گوشت کتنے زبردست طریقے سے گل گیا ہمارا نرم ہو گیا اس کے اندر میں اس کو ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہم لوگ جو ہے وہ فرائی کر لیں گے اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے اچھے سے جب یہ فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم لوگ ٹوماتو پیسٹ ایٹ کریں گے کریلے جو ہیں وہ آپ لوگ ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں چنک کی دال میں آپ لوگ کریلے ڈال لیں آپ لوگ چکن کے اندر کریلے ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ بیف کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ لوگ کریلے بنا سکتے ہیں علیدہ سے بھی آپ لوگ کریلے مسالے والے بنا سکتے ہیں کھڑا مسالہ آپ لوگ رکھ لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ کریلے ڈال لیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیاز جو ہے وہ بھی تھوڑا سا کھڑا کھڑا سا پیاز ہوتا ہے اس میں مسالہ جو ہے وہ ہم لوگ زیادہ جو ہے وہ اس کو گرینڈ نہیں کرتے مسالے کو اس کے اندر جو ہے وہ مسالہ تھوڑا سا کچھا کچھا سا رہتا ہے اندر سے تو بس پکا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ تھوڑا سا کھڑا کھڑا مسالہ رہتا ہے تو وہ بہت زیادہ مسالے والے کریلے بنتے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو چکن کے ساتھ بھی کریلے بنانا سکھاؤں گی اور کھڑا مسالہ جو بناتے ہیں اس کے ساتھ بھی میں آپ کو کریلے بنانا سکھاؤں گی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ فرائے ہو رہا ہے اچھے سے اس کی اتنی زیادہ خوبصورت سے مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر جو ہے وہ گوشت فرائے ہو رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ میرا مسالہ تیار ہو رہا ہے اب جو ہم لوگوں نے ٹومیٹو کا پیسٹ بنایا تھا اس کے اندر جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی گوشت کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم لوگ مکس کریں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ ٹومیٹو پیسٹ کے ساتھ جو ٹومیٹو کا ہم لوگوں نے پیسٹ بنایا اس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہاں پر جو ہے وہ میں سارے کے سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی نمک میں ایڈ نہیں کر رہی نمک آپ لوگ چک سکتے ہیں اس کے دوران کے اگر نمک کی تھوڑا کم ہے تو آپ لوگ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں سپائسز بھی جو ہیں وہ کچھ لوگ زیادہ مرچے کھاتے ہیں کچھ لوگ کم مرچے کھاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب سے اس کے اندر سپائسز وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ لوگ گوشت کو بھون رہے ہوں گے تو تھوڑا تھوڑا سا جو ہم لوگوں کی یخنی ہوگی تھوڑا تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے نہیں لگے اور جلے نہ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ وہی یخنی جو ہے وہ آپ لوگ تھوڑی تھوڑی اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں اور اس کو مسالے کو اچھے طریقے سے بھونتے جائیں اور یہاں پر اچھے طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ مسالہ بھون لیں گے مسالے جو ہیں تاکہ ہمارے یک جان ہو جائیں اچھے طریقے سے اور یہاں پر دیکھیں کتنا زبردست لگ رہے یہ مسالہ ہم لوگ تب تک بھونتے ہیں جب تک آئل اوپر آنا نہ شروع جائے سائیڈوں پر اگر آپ لوگ دیکھیں کہ آئل آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ مسالہ جو ہے وہ تقریباً تیار ہو گیا تو جب تک آئل نہ آئے آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گوشت اور چکن وغیرہ تو جتنا بھونے اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ سائیڈوں پر آئل جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے اس کو مزید جو ہے وہ میں تقریباً ایک منٹ کے لئے اس کو میں بھون لوں گی اس کو ہم لوگ اچھے سے مکس کریں گے بھونیں گے آئل ہمارا آلریڈی جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں بھون چکا ہے اور یہاں پر اب جو ہے میں نے جو کریلے فرائے کیے تھے وہ اس کے اندر ایٹ کر کے ان کو اچھے طریقے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے آپ لوگ اس طریقے سے کریلے فرائے وغیرہ کر کے بنائیں آپ لوگ چک کر لیجئے گا کریلے بالکل کروے نہیں رہیں گے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کتنا مزیدار سا کریلے گوشت کا سالن تیار ہو چکا ہے اس کو اب ہم لوگ سرب کر لیں گے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سا کریلے گوشت کا سالن تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولی گا انشاءاللہ آپ کو مزید نئی نئی ریسپیز ملتی رہیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی